پروفیٹ سٹوریز فرم قرآن قرآن سے انبیاء کے واقعات یہ بارہ کتابوں کا ایک بہت ہی خوبصورت باکس سیٹ ہے جس میں ہر کتاب چوبیس صفات پر مشتمل ہے ہر کتاب میں ایک نبی کا قصہ جو قرآن میں درج ہے نہائید خوبصورت دیدہ زیب تصاویر کے ساتھ انٹر ایکٹیو طریقے سے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں درج ہے ہر کتاب کے آخیر میں پانچ پانچ سوالات دیے گئے ہیں جسے بچے کو اسی کتاب پر پر کرنا ہے تاکہ والدین یہ جان سکیں کہ بچے کو اس واقعے کے بارے میں صحیح طرح علم ہو گیا ہے ہر کتاب کے آخیر میں اس واقعے سے متعلق جو سبق قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے وہ بھی دیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتابیں بچوں میں ابتدائی قرآن فہمی میں بہت مفید ثابت ہوں گی قرآن سٹوریز فور لیٹل آرٹس نونحالوں کے لیے قرآنی کہانیاں یہ بارہ کتابوں کا ایک بہت ہی دیدہ زیب سیٹ ہے جس میں سے ہر کتاب چوبیس صفات پر مشتمل ہے اور یہ پریمیم کوالٹی میں ہے ہر کتاب میں ایک ایک کہانی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں سائیڈ بائی سائیڈ انٹر ایکٹیو طریقے سے دی گئی ہیں ہر کتاب کے آخیر میں پانچ پانچ سوالات ہیں جو اسی کتاب پر بچے کو پر کرنے ہیں امید ہے یہ کتابیں آپ کے بچے کے لیے قرآن سے پہلا تعرف ثابت ہوگا ساٹھ نوجوان سائنس دان یہ بارہ کتابوں کا ایک بہت ہی خوبصورت باکس سیٹ ہے جس میں ہر کتاب میں پانچ پانچ سائنس دانوں کا ذکر ہے ہر کہانی ان کے بچپن سے شروع ہوتی ہے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا سائنس کی طرف ان کی رغبت کیسے ہوئی سائنس میں انہوں نے کون سی اجادات اور دریافتیں کی اور ان اجادات اور دریافتوں کا دنیا پہ کیا اثر ہوا ہر کتاب ان کی زندگی اور ان کی اجادات اور دریافتوں کی تصاویر سے مزین ہے اس میں بچے کو مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نے بتدریج ترقی کس طرح کی یہ کتابیں بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت مفید ہیں شکریہ قرآن سٹوریز فور لٹل آرٹس نونحالوں کے لیے قرآنی کہانیاں یہ بارہ کتابوں کا ایک بہت ہی دیدہ زیب سیٹ ہے جس میں سے ہر کتاب چوبیس صفات پر مشتمل ہے اور یہ پریمیم کوالٹی میں ہے ہر کتاب میں ایک ایک کہانی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں سائیڈ بائی سائیڈ انٹریکٹیو طریقے سے دی گئی ہیں ہر کتاب کے آخر میں پانچ پانچ سوالات ہیں جو اسی کتاب پر بچے کو پر کرنے ہیں امید ہے یہ کتابیں آپ کے بچے کے لیے قرآن سے پہلا تعرف ثابت ہوگا اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں سائیڈ بائی سائیڈ درج ہے ہر کتاب کی اتداء اس سائیڈ دان کے بچپن سے ہوتی ہے کہ اس نے اتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی سائنس کی طرف اس کا رجحان کیسے ہوا اس نے سائنس کے کس شعبے میں خدمات سر انجام دی ان کتابوں میں ہمیں مسلمانوں کی سائنٹیفک کانٹریبیشن کے علاوہ اس زمانے کی ہسٹری کی بھی چھلک ملتی ہے خوبصورت کلرڈ الیلسٹریشنز کے ذریعے سائنس دان کی زندگی کے مختلف ادوار کی ڈرامائی تصویر کشی کی گئی ہے ہر کتاب کے آخر میں مشکل الفاظ کی گلاسری دی گئی ہے کے آخر میں پانچ پانچ سوالات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیئے گئے ہیں جو کتاب پہ ہی پر کرنے ہیں سیرت سٹوریز فور چلڈرن بچوں کے لیے سیرت سے واقعات یہ بارہ کتابوں کا ایک بہت خوبصورت باکس سیٹ ہے جس میں ہر کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ایک واقعہ پر مبنی ہے ہر کتاب چوبیس کلرڈ صفات پر مشتمل ہے اور پریمیم کالٹی کے میٹ پیپر پر پرنٹڈ ہے ہر واقعہ اردو اور انگریزی زبان میں سائیڈ بائی سائیڈ انٹر ایکٹیو طریقے سے درج ہے ہر کتاب کے آخر میں پانچ پانچ سوالات اردو اور انگریزی زبان میں درج ہیں جنہیں بچے کو اسی کتاب پر پر کرنا ہے تاکہ والدین یہ جان سکیں کہ ان کے بچے کو اس واقعے کے بارے میں صحیح طرح علم ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہمارے بچوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے تعلق کی بنیاد ثابت ہوں گی